بلکہ سفرِ حجرت میں حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ خود اختیار فرمایا جس راستے میں دو خطرناک ڈاکو ہوتے تھے لوگوں نے کہا بھی صحابہ نے حفظ کیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں فرمایا کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے جانا ہے ہمیں ڈاکو کے راستے سے جانا ہے ان دولوں کو دعوت دیں گے ڈاکو کو دعوت دینے کے لیے آپ نے ڈاکو والا راستے اختیار فرمایا وہ دونوں ملے آپ سے راستے میں آپ نے دونوں کو بلایا اور دونوں کی اسلام کی دعوت دیں اور دونوں نے وہیں اسلام قبول کیا سفر میں ہاں یہ نہیں کہ انہیں کیا دعوت دینی اور یہ کیا سنیں گے یہ کیا مانیں گے اور اگر مان گئے تو یہ کیا کریں گے مانے لیہ السلام فرماتے تھے کام اللہ کا ہے تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں کہ کام اللہ کا ہے اور تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا الناس و مہادین کہ لوگ تو کانے ہیں سونے چاندی کی طرح انہیں کھوڑنے سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے اور نام اکادمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے کام لینا یا نہیں لینا اس لئے میں نے ارز کیا کہ اس کام میں عمومیت اصل ہے جس میں اصل چیز انفرادی دعوت ہے جس میں اصل چیز انفرادی دعوت ہے کہ ہمارے ساتھی پرانے ہیں یا نئے بڑے ہیں یا چھوٹے ان کے ذمہ کام کے بڑے تقاضے ہیں یا عام تقاضے روزانہ روزانہ نماز کے فرائض کی طرح عمومی دعوت میں اور عمومی گشت میں استعمال انتہائی ضروری ہے یہ انتہائی ضروری ہے یہ انتہائی ضروری ہے کوئی تقاضہ اس سے بڑا نہیں ہے اس لئے کہ اگر دعائی کا روزانہ عمومی دعوت میں استعمال نہ ہو تو یا تو فتروں میں پڑ جائے گا یا حجب پیدا ہو جائے گا کیا پیدا ہوگا حجب حجب کا مطلب یہ ہے کہیں بہت اچھا کہ آدمی کو کہ اندر خود پسندی کی پھر پیدا کر دی ہے خود پسندی کی پھر پیدا کر دی ہے کہ خود پسندی سے آدمی اپنا مقام بنا لیتا ہے کہ میرا یہ درجہ ہے کہ عجب سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کبر پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے مقام بہت پہن جاتا ہے کہ انفرادی دعوت سے اس کی حیثیت اونچی ہو جاتی ہے حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سب سے اونچی حیثیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اونچی حیثیت کی جائے نہیں اللہ کے بات اللہ کے بات سب سے اونچی حیثیت اور شخصیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے انفرادی دعوت کے قصے پڑھو حیث صاحبہ میں کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کتنا لپک کر جاتے تھے آخیر تک کتنی آپ کو رغبت تھی اس میں آپ کے انفرادی دعوت کی قصے پڑھو کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کس طرح خود آگے بڑھتے تھے ایک ایک کے پاس آپ خود چل کر جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے والد کو لے کر آئے نابی نہ تھے ہاتھ پا کر لائے اسلام قبول کرانے کے لیے ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے والد آپ نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی حالکہ مشرک ہیں کیا ہیں مشرک ہیں انہیں کیوں تکلیف دی اے ابو بکر ہم ان کے پاس جاتے ان کو دعوت دینے کے لیے انہیں کیوں تکلیف دی انہیں ہمارے پاس کیوں لے کر آئے چلا کر عرض کیا کہنے یہ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئے ہیں عمومی دعوت یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس میں دعائی کی بڑی ترقیات ہیں اس میں دعائی کی بڑی ترقیات ہیں اور بڑی حفاظت بھی ہے عمومی دعوت چاہے کتنے بھی تقاضے اپنے اوپر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مشغولیوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بزاعت خود دعوت دیتے تھے چاہے وہ ایک فرد کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ مجموع ہو تو آپ بات فرمائیں یہ بات نہیں تھی یہ بات نہیں تھی کہ اگر مجموع ہو تو آپ بات کریں اور اگر افراد آویں تو صحابہ ان کو سمالیں یہ بات نہیں تھی حضم اغضاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم بن قیسان کو لاکہ آپ کے حوالے کیا مشرک تھے کہ آپ ان کو دعوت دیں اور آپ انہیں دعوت دیتے دیتے تھک گئے وہ اسلام قبول کرنے کے تو یار نہ ہوئے حضم اغضاد رحم آیا پر حضم اغضاد نے حضم اغضاد کیا اسے میرے حوالے کر دیجئے میں اسے پکر کروں تاکہ جہانب میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے تو حضم اغضاد رحمہ فرماتے ہیں حضم اغضاد رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن قیسان آپ کی دعوت پر اسلام داخل ہو گئے ورنہ صحابہ انہیں قدر کرنا چاہتے تھے کہ یہ اسلام ملائے گا انکار کر رہا ہے تو میں ارد کر رہا کہ یہ سب سے بڑی سنت ہے انفرادی دعوت جس میں اللہ علیہ وسلم جل کر بھی جاتے تھے اور آنے والوں کو بھی دعوت دیتے تھے انفرادی دعوت انفرادی ملاقاتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے کام کرنے والوں کا جمع ہونا اتنا مفید نہیں جتنا ان کا ملکوں میں اور عالم میں بکھرنا مفید ہے ان کے لئے بھی اور امت کے لئے بھی یہاں جوڑ یہاں جوڑ یہاں جوڑ یہاں اجتماع یہاں اجتماع یہاں بہت آلیا سب رمضرہ لے کے کہ محنت کی جگہ باتوں نے لے لی اور عمل کی جگہ مذاکروں نے لے لی حمل کی جگہ مذاکرے اور محنت کی جگہ کسے لے لی اجتماعات نے کہ کام کرنے والوں کا بکھرنا ان کے لئے اور امت کے لئے مفید ہے کیونکہ اس میں ان کے حفاظت ہے اور امت کی ہدایت ہے کہ کام کرنے والوں بکھریں ملکوں میں علاقوں میں صوبوں میں جو موقع انہیں ملے یہ نکل جائیں کہ مولیہ صاحب رمضرہ کے یہاں انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت تھی حضرت فرماتے تھے کہ میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک امتی کو اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے کوئی نیا آدمی آ جائے اور اس سے دعوت نہ پہنچی ہو تو نماز دوڑ کر پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل پوری کر لے یہ مولیہ صاحب چھپا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں چھپا ہوا ملکوں میں ملکوں میں کہ اگر کوئی شخص نماز میں نفل میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور جانے لگے مبس اسے اندرہ کر لو کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک قواں ہے بغیر مندر کا اور کوئی نا بھی نہ جا رہا ہے قواں کی طرف تو بتاؤ اس نماز پڑھنے والے کے لئے کیا حکم ہے بولو نماز توڑ دے بلکل اس کی جان بچانی ہے اس کی جان اس کی جان بچانی فرض ہے چاہے نماز فرض نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کی جان بچانی فرض ہے اگر نہیں نہیں ٹوڑے گا نماز اور نہیں روکے گا اس کو جا کر اور یہ گرا تو یہ گناہ گر ہوگا جی ہاں اس کو روکے اس قواں میں گرنے سے میں جب کہوں کہ یہ قواں تو اس کی شہدت کا ذریعہ بنتا لیکن بغیر کلمہ کے مر کر جاننے میں جاوے کہ اس کا کیا حکم ہوگا جب قواں میں گرنے والے کیلئے یہ حکم ہے موسیقی موسیقی